مد کے بارے میں مد دو طرح کے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے یہ بڑی مد ہے اور یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے تو یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ علیف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے جیسے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم کیونکہ اگر علیف کے اوپر ایسی کوئی حرکت آئے گی تو وہ علیف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا لیکن مد ایک ایسی حرکت ہے جو علیف کے اوپر بھی آتی ہے اور اس کے باوجود علیف علیف ہی رہتا ہے جیسے کہ یہاں پر علیف مد زبر آ اب یہاں پر دیکھئے با کھڑا مد زبر با یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ مد کسی بھی حروب پر ایسے ہی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نے کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر مد آیا ہے کھڑا زبر کے ساتھ مل کر اگلے والے حروب میں مد آیا ہے کھڑے زبر کے ساتھ مل کر یہاں پر مد آیا ہے جسم کے ساتھ مل کر تو مد کسی نے کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے اور اس حرکت کو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے با کھڑا مد زبر با یا علیف کھڑا مد زبر یا یا کھڑا مد زیر یی واو یا مد زیر وی حمزہ دو پیش ان وی ان سواد علیف مد زبر سوا حمزہ دو زیر ان سوا ان ہا الٹا پیش مد ہو ہا کھڑا زیر مد ہی زواد واو مد پیش زو حمزہ زبر ازو ا لام علیف مد زبر لا حمزہ دو زبر ان لا ان حمزہ یا مد زیر ای حمزہ دو پیش ان کاف علیف مد زبر کا حمزہ دو زیر ان کائن سین زبر سا واو علیف مد زبر وا حمزہ دو پیش ان سوا ان جیم علیف مد زبر جا حمزہ تازبر ات جا ات بازبر با نون یا مد زیر نی بنی حمزہ سین زیر اس را علیف مد زبر را حمزہ یا زیر ای لام زبر لا اسرائی لا بنی اسرائی لا میم علیف مد زبر ما حمزہ زبر اے ما اے حا زبر حا دال علیف مد زبر دا حمزہ زیر ای کاف زبر قا حدائق کاف علیف زبر قا لام واو پیش لو قالو واو زبر و را زیری سا زبر سا حاول دا پیش ہو وریثہ ہو بازبر با لام علیف مد زبر لا حمزہ دو پیش ان بلا ان یا کھڑا مد زبریا حمزہ کھڑا زبر آ دال زبر دا میم پیش مو یا آدمو لام زبر لا حاول دا پیش ہو لہو لام زیر لی یا زبریا سین واو مد پیش سو حمزہ الت پیش او لیا سو او حمزہ غین زبر او راق آف زبر راق نون علیف زبر نا اغ راق نا فایا مد زیر فی حمزہ واو زبر او لام علیف زبر لا دال زیر دی کاف مین پیش کم فی اولا دی کم حمزہ با زبر اب نون علیف مد زبر نا حمزہ زبر او کاف مین پیش کم اب نا اکم با زیر بی مین علیف مد زبر ما حمزہ نون پیش ان زازیر زی لام زبر لا بی ما انزی لا مین نون زیر من قاف با زبر قاب لام زیر لی کاف زبر کا قابل لی کا یا کھڑا زبر یا با زبر با نون یا مد زیر نی یا با نی حمزہ سین زیر اس را علیف مد زبر را حمزہ یا زیر ای لام زبر لا اس را ای لا ها کھڑا مد زبر حمزہ پیش او لام علیف مد زبر لا حمزہ زیر ای ها اولائی با زبر با نون یا مد زیر نی با نی حمزہ سین زیر اس را علیف مد زبر را حمزہ یا زیر ای لام زبر لا اس را ای لا فا زبر فا جیم زبر جا زا علیف مد زبر زا حمزہ پیش او ها اولٹا پیش ہو فجزا او ہو حمزہ زیر ای لام کھڑا مد زبر لا ای لا حمزہ ها زبر اح لام زیر لی ها کھڑا زیر ہی احلی ہی با زبر با طا علیف مد زبر طا حمزہ زیر ای نون پیش نو ها علیف زبر ها با طا اینو ها حمزہ زیر ای زال علیف زبر زا زا لام پیش زل زا زیر زی لام زبر لا تازیر تی اذا زل زی لاتی حمزہ لام زبر ال حمزہ را زبر ار زواد پیش زو الارزو اس کو ہم پچھلے حروف سے ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تا لام زیر تی حمزہ را زبر ار زواد پیش زو تی الارزو زا لام زیر زل زا علیف زبر زا زل زا لام زبر لا حا علیف زبر ہا زل زا لہا وعو زبر و حمزہ خوا زبر اخ را زبر را جیم زبر جا تازیر تی واخ را جاتی یہ اس کو ہم ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تا لام زیر تی حمزہ را زبر ار زواد پیش زو تی الارزو حمزہ صواد بر اخ قاف علیف زبر قا لام زبر لا حا علیف زبر ها اثقالها وعو زبر و قاف علیف زبر قا لام لام زبر لل حمزہ نون زیر ان سین علیف زبر سا نون پیشنو قال الانسان میم علیف زبر ما لام زبر لا حا علیف زبر حا مالا حا یا وازبر یو میم زبر ما حمزہ زیر ای زالدو زیر زن یو مائی زن اس قائدہ نمبر تھرٹین میں آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہیں ایک تو یہ کہ مد جس حروب پر بھی لگ جاتا ہے اس کو زیادہ کھیج کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ علیف کے علاوہ مد کسی بھی حروب پر خالی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ یا جزم کے ساتھ مل کر کے ہی آتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے اس کو ہم ملا کر کے ایسے پڑھیں گے فی اولادکم ابناءکم بما انزل اليکا وما انزل من قبلك یا بني اسرائیل هاولئی بني اسرائیل تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ملا کر کے پڑھنے کی بھی پریکٹس کیجئے کیونکہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے سو آج کیلئے بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قائدہ نمبر 14 جو ہے تشدید کے بارے میں جس حروب پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے جس حروب پڑھیں گے